چلے بھائی سنٹرپیڈل فورس یعنی قوت مائل بمرکز کے حوالے سے ایک اور سوال ہے فرض کیجئے کہ یہ جو بولنگ بال ہوتی ہے نا بولنگ والا گیم ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس یہ اس ٹائپ کی پنز رکھی بھی ہوتی ہیں بہت عجیب سی بنا رہا ہوں لیکن کچھ اس ٹائپ کی پنز ہوتی ہیں سامنے اور یہاں سے ایک بہت بھاری بھرکم سی گیند کو آپ یہاں پھینکا کرتے ہیں تو فرض کیجئے کہ بجائے اس کے سیدھر ٹریک بنائیں بنانے والوں کو یہ سوجی کہ کیوں نہ ہم بیچ میں یہ ایک دائرہ بھی دے دیں یہ کہلاتا ہے لوب ڈے لوب یہ اردو والا نہیں ہے لوب ڈے لوب ٹھیک ہے لوب ڈی لوب کہلاتا ہے کہ بھائی یہاں سے آپ شروع کریں گے اس لوب کے گرد آپ لوب کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے اب جب گیند یہاں سے چلنا شروع ہوتی ہے تو یہ جو بلند ترین مقام ہے جہاں پہ اگر اس کی ویلوسٹی آٹھ میٹر پر سیکنڈ ہو چار کیجی کی یہ گیند ہو تو یہاں پہ نارمل کانٹیکٹ فورس کتنی لگ رہی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ نارمل کانٹیکٹ فورس کانٹیکٹ کے پوائنٹ سے نوے ڈگری کے زاویے پہ ہوتی ہے پرپنڈکیولر ہوتی ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس گیند کا جو اپنا وزن ہے وہ بھی ظاہر ہے اسی سمت میں لگ رہا ہے گویا آپ کے پاس نارمل کانٹیکٹ فورس اور دونوں لگ رہے ہیں اور دونوں ہی مرکز کی طرف مائل ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کل قوت مائل بمرکز یعنی نیٹ فورس ڈیریکٹر ٹورز دی سنٹر ہوگی اس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی اور یہ فورس چونکہ ایم اے کے برابر ہوتی ہے تو ایکسیلریشن بھی مائل بمرکز والی ہوگی تو بھائی سنٹرپیٹل فورس کی اگر ہم بات کریں تو سنٹر کی طرف مرکز کی طرف جو فورس جا رہی ہوگی اسے ہم مضبط لیں گے یعنی ایف این یہ بھی مضبط ہوگی اور اس میں جب ہم دوسری فورس جمع کریں گے تو وہ بھی مضبط ہے جو کہ ہے آپ کا وزن آپ کا نہیں گیند کا وزن اور سنٹرپیٹل ایکسیلریشن آپ جانتے ہیں کہ یہ برابر ہوتی ہے وی سکویرڈ بٹا آر کے صحیح بھائی تو نورمل فورس ہمیں پتہ کرنی ہے نورمل کانٹریکٹ فورس پلس ایف جی کیا ہوگا یہ ہوگا ایم جی تو میں ڈیریکٹلی یہاں پہ قدریں ڈال دیتا ہوں بلکہ چلیں پہلے ایکویشن لکھ دیتا ہوں آپ ورنہ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آرام سے چلیں تو یہ برابر ہوگا ایم وی سکویرڈ بٹا آر کے اب یہاں قدریں ڈال دیتے ہیں ایم ہے چار کیجی جبکہ جی کی قدر ہم جانتے ہیں نو آشاریہ آٹھ یہ برابر ہوگا ایم وی سکویرڈ آور آر ایم ہے چار ابھی بتایا ویلوسٹی ہے ویلوسٹی نہیں سپیڈ آٹھ جس کا مربع آئے گا ڈیوائیڈ بائی آر جس کے قدر ہے دو میٹر گوئے یہ نورمل کانٹیکٹ فورس ہماری ہو جائے گی ایم وی سکویرڈ آور آر ایم وی سکویرڈ آور آر یہاں پہ جب آئے گا تو یہ ہو جائے گا منفی بلکہ کام یہ کیجئے کہ چونکہ یہ مجھے آگے استعمال بھی آئے گا تو میں اس کو کیوں نہ اس شکل میں لگ دوں کہ بھائی یہ ہو گیا بس 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 ہو گیا ہو گیا بیٹر کوئی بات کوئی بات ہو گیا اچھا تو یہ ہو گیا مائنس ایف جی تو اس طرح کر کر آکے ایف این جو ہمارا بنتا ہے وہ بنتا ہے اٹھاسی آشاریہ آٹھ نیوٹن یہ وہ نورمل کانٹیکٹ فورس ہے جو کہ ہمیں اس لوب دلوب کی چھت پہ ملے گی گویا یہ گیند جو ہے اس سطح پہ اٹھاسی آشاریہ آٹھ نیوٹن لگا رہی ہے اسی وجہ سے یہ سطح جو ہے وہ گیند پہ اٹھاسی آشاریہ آٹھ نیوٹن لگا رہی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر گیند بڑھ کر یہاں تک پہنچے گی جو کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقہ سے تو پہنچے گی تو اب جب ہم نورمل کانٹیکٹ فورس کی بات کریں گے تو وہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی دیکھیں بھائی نورمل کانٹیکٹ فورس تو ظاہر ہے سطح کے پرپینڈکیولر لگے گی جبکہ وزن جو ہے وزن کی سمت چینج نہیں ہوگی وزن جو ہے وزن کی سمت چینج نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا حجم تبدیل ہوگا تو اب مجھے بتائیے تو اب تھوڑا سا سوچ کے بتائیے کہ نورمل کانٹیکٹ فورس زیادہ ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے دیکھیں بھائی سنٹرپیٹل فورس کا ہم نے بتایا ہے کہ کل قوت مائل با مرکز تو مرکز تو یہاں ہے جب ہم اوپر دیکھ رہے تھے تو ہمارے پاس نورمل کانٹیکٹ فورس بھی تھی اور ہمارے پاس وزن بھی تھا دونوں ہی مائل با مرکز تھے اس پوائنٹ پہ لیکن اب جب ہم یہاں آتے ہیں تو مائل با مرکز کون سی فورس ہے صرف نورمل کانٹیکٹ فورس ہے وزن کی اگر آپ بات کریں تو وزن کا اس پوائنٹ پہ سنٹرپیٹل فورس سے کچھ لینے دنے نہیں ہے کیونکہ وزن جو ہے وہ مائل با مرکز نہیں ہے نہ اس کے خلاف جا رہا ہے یعنی نہ اس سمت میں ہے نہ اس سمت میں ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نورمل کانٹیکٹ فورس ہے یہ دراصل زیادہ ہونی چاہیے اس پوائنٹ پہ کیوں ہوگی کیونکہ اگر وزن یہاں لگ ہی نہیں رہا ہے تو یہ تو سارا ہٹ جائے گا یہ بھی ہٹ جائے گا گویا اس صورت میں جو ہمارے پاس نورمل کانٹیکٹ فورس لگی گی اس میں سے یہ چار ضرب نو اشاریہ آٹھ جو ہے وہ سبٹریکٹ نہیں ہو رہا ہوگا یعنی یہ زیادہ آئے گا موسیقی